ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم کمر گجر سٹیل انڈسٹری میں جانی پہ اچانی شخصیت ہے ایز ایک چیف ٹیکنیکل آفیسر شیخو سٹیل میلز میں کام کر رہے ہیں پاکستان کی انڈسٹری میں بہت کم لوگوں کو ایسا موقع ملا کہ وہ ایک پلانٹ کو سکرچ سے سٹارٹ کر کے لگا کے پھر سکسیسفولی آپریشن میں لے کے آئے اور پھر اس کو پانچ سال سے سکسیسفولی چلائیں اور یہ کریڈٹ وسیم کمر صاحب کے نام پہ موجود ہے سو وسیم صاحب ویلکم تینکیو سو وسیم صاحب کیسے آپ جی علاقہ شکر آپ سو شیخو سٹیل کا پروجیکٹ آپ نے کیسے کنسیف کیا اور کیا سوچ کہ آپ نے یہ ذمہ داری کیا کہ چلو ایک پلانٹ لگائیں پھر اس کو چلائیں وہ پاکستان کی ایکانومی میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے سکسیسفول پروجیکٹ کے طور پر پیش کریں بسیکلی آپ کو جیسے پتا ہے کہ شیخو شوگر ملز ایک پڑا گروپ ہے اور پرانہ دارہ ہے تو ہماری اپنی الیکٹرسیٹی سیلف جنریشن تھی تو اس کو یوٹلائز کرنے کے لیے ہم نے سٹیل پروجیکٹ کا آئیڈیا کنسیف کیا اور پروجیکٹ کو ہم نے تین فیسز میں ڈیوائیڈ کیا انیشلی پہلے فیز میں ہم نے ڈیڑھ لاک ٹن کی میلٹ شاپ لگائی دوسرے فیز میں تین لاک ٹن کی ہم نے رولنگ میل لگائی اور تھرڈ فیز میں ہم جو میلٹ شاپ ہے اس کی ایکسپینشن کرنے جا رہے ہیں ڈیڑھ لاک ٹن یہ جب ہم نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا تو یہ گرین فیلڈ پروجیکٹ تھا اس پہ پھر ہم نے سٹارٹ سے سیول سے کام کیا پرکیورمنٹ کی سارے ایکیوپنٹس کی اور سارے جو انرجی ایفیشنٹ اور ایفیشنسی وائز ٹاپ برینڈز ہیں ورڈ وائیڈ ان سے اپنے ایکیوپنٹس کریے دے اور میں بڑا پراؤڈلی یہ بتاؤں گا یہاں پہ کہ پاکستان میں پہلا یورپین سی سی ایم ایس ٹی ایس کا ہم لے کے آئے پاکستان میں اور یہ سیون تھرٹین کا دو ہمارے پاس بیس بیس ٹن کی فرنسز ہیں امریکن ٹکنالوجی بیزڈ ہیں انڈکٹو تھرم کی تو اس طرح ہم نے میلٹ شاپ سٹارٹ کیا اور جب ہم نے میلٹ شاپ سٹارٹ کیا تو ہمارا کونسپٹ تھا کہ ہم نے مارکیٹ میں کوالٹی پہ فوکس کرنا ہے اور کوالٹی کی بیس پہ سروائیول کرنا اس کے لئے ہم نے جو کی فیکٹرز نکال لے کوالٹی کو وہ تھا کلین سٹیل اور کلین سٹیل جو ہے وہ ممکن نہیں تھا بنانا اگر آپ کوالیفائیڈ ٹیم نہیں بناتے اور آپ کو پتہ یہ کہ آپ خود بھی سٹیل انڈسٹری میں جواب کر چکے ہیں تو سٹیل انڈسٹری کا انوارمنٹ بڑا ٹاکسک ہوتا تو اس کو پھر ہم نے بہتر کرنے کے لئے ہم نے اپنی فرم میں انجینک بیسٹ سٹٹپ بنایا ہمارے ہاں فورٹ مین کلچر اگزیسٹ نہیں کرتا ویری گوڈ سو فورٹ مین کلچر اگزیسٹ نہیں کرتا تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے نیکس سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک فریش گریجویٹ جو آج یونیورسٹری سے پاس آؤٹ ہو رہا ہے اور میٹلرڈجیکل انجینئر ہے یا میکینیکل انجینئر ہے یا ایونیورسٹری انجینئر ہے اور وہ سٹیل انڈسٹری جوائن کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے شیخو سٹیل باقی پاکستان کی پریمیم انڈسٹری کمپنی سے کیوں زیادہ پریفوریبل ہونی چاہیے یا ہے کہ وہ کہہ کے مجھے اسی کمپنی کے اندر اپنا کریئر سٹارٹ کرنا ہے جب ہم نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا تو میں اور ہمارے ایم ڈی عثمان عزیز صاحب ہم بیٹھے ہم نے ڈسکس کیا کہ اگر ہم نے ان چیزوں کو فیوچر میں اپنے انوائرمنٹ کو ہیلڈی بنانا ہے اور ایک ٹرین یوت کو ٹرین کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں ٹرینی انجینئرز کو ہائر کرنا پڑے گا ہم نے بیچ ہائر کیا ان کا اب نارملی یہ ہوتا ہے کہ ٹرینی انجینئرز ڈیب ڈیوٹی کرتے ہیں تو وہ آٹھ گھنٹے دو وہاں بیزی رہتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ فری ہوتے ہیں رومز میں جاتے ہیں تو تھوڑا فیل کرتے ہیں کہ مطلب کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے تو ان کے کمفرٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے ان کو وہ ساری ایکٹیوٹیز پروائیڈ کی ہم نے بیٹھ مینٹن کوٹ بنایا ہویا ہم نے کرکٹ کا دیا ہویا سارا مٹیریل دیا ہویا ہمارا بالنگ مشین دی ہوئی ہے لوگ والیوال کھیلتے ہیں سنوکر وغیرہ کا سارا ہم نے سیٹ اپ دیا ہویا جم ہمارا جو ہے وہ بھی تھوڑے دنوں میں فنکشنل ہو جائے گا تو ان کی ایکٹیوٹیز کے لیے ہم نے ساری چیزیں ان کو پروائیڈ کی ہیں دوسرا ہم نے ان کا ایک کیریئر پات بنایا کہ اگر ٹرینئی انجینئر آج ہائر ہو گیا تو وہ دس سال بعد بھی ٹرینئی انجینئر ہی نہ رہے یا مطلب اس کا ڈیزینیشن تھوڑا بہت چینج ہو جائے اس کا سکل لیول وہ نہ ہو تو اس کے لیے ہم نے مارکیٹ سے ایکسپرٹس کو ہائر کیا ہے ان کی ٹرینئنگ کے لیے اور ان کو ہم فنننشلی بھی گروہ کر رہے ہیں اور مورالی بھی گروہ کر رہے ہیں اور ٹیکنیکلی بھی گروہ کر رہے ہیں اور یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی دوسری سٹیل انڈسٹری کسی بھی ٹرینئی انجینئر کی لارڈ پہ اتنا فوکس کر رہی ہو ویری گود سو آپ پاکستان کی انڈسٹری کے بارے میں کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں کوئی ایسی گود نیوز کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ جو ایکنومک کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ظاہر ہے سیمنٹ انڈسٹری اور سٹیل انڈسٹری کسی بھی ملک کی ایکانومی میں ایک ریڑ کی ہڈی کی طرح رول پلے کرتے ہیں پاکستان کی سٹیل انڈسٹری شروع سے ہی سٹرگل کر رہی ہے پہلے نمبر پہ تو یہ بتائیے کہ پاکستان کی اس وقت اینول پرڈکشن ہے وہ کتنی ہے اور یہ کب جا کے ہم کسی اور اپنے نیبرنگ کنٹری سے کمپیٹ کر سکیں گے سٹیل پرڈکشن کے اندر دیکھیں ہماری جو اس وقت انسٹالڈ کپیسٹی ہے پاکستان میں وہ کچھ سیون پائنٹ فائی ملین ٹنز ہے انڈولی لیکن انفورچنیٹلی اس وقت جو انڈسٹری ہے وہ ہنڈڈ پرشنڈ کپیسٹی پہ اپریٹ نہیں ہو رہی اس کی مین ایشیوز ہیں کہ کچھ اکنومیکل سیچویشن کی وجہ سے ایلسیز نہیں کھل پا رہی راو مٹیریلز باہر سے نہیں آ پا رہے سکرائب وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے انڈسٹری جو ہے وہ لیمٹڈ چل پا رہی ہے تو اس وقت جو اوورال سٹیل پرڈیوس ہو رہی ہے ہماری وہ تقریباً کوئی فور پنٹ فائی سے فائی ملین کے بیچ میں ہے باقی جہاں تک بات یہ رہ گئی کہ اتنی سٹیل پرڈکشن ہو جو ہم ٹاپ ٹین میں آئے ہیں تو اس میں میرے خلب میں ابھی کافی ٹائم ہے لیکن ایک گوڈ نیوز یہ ہے کہ اگر آپ پچھلے پانچ سال میں دیکھیں تو کوئی پندرہ کے قریب سٹیل پرڈکشن میں آئے ہیں اور کوئی تین چار پرڈکشن فیز میں ہیں تو کوئی پانچ یا چھے پروجیکٹس جو ہیں وہ پلاننگ فیز میں ہیں تو انویسمنٹ سٹیل سیکٹر میں کافی ہوئی ہے پچھلے پانچ سال میں اور جو اس میں بھی سب سے اچھی چیز ہے کہ جو موڈرن ٹکنالوجی تھی ورڈ وائڈ وہ لے کے آئے ہیں ہم لوگ اور ہمارے علاوہ دوسرے انڈسٹری والے بھی لے کے آئے ہیں یورپین ٹکنالوجی کا پہلے پاکستان میں اب سوچ نہیں سکتے تھے کہ کوئی سٹیل والا اتنی انویسمنٹ کرے گا کہ ہمارے ہاں کوئی یورپین ایکیوبمنٹ آجائے تو اب تقریباً ہر جو پچھلے پانچ سال میں جو یونٹس لگے ہیں مینویل رولنگ ملز ہوتی تھی ہاتھ سے وہ سنی سے سریعہ لگا رہے ہوتے تھے اور وہ بڑا مشکل کام ہوتا تھا اب یہ ہے کہ وہ ہاؤزنگ لیس ایچ وی ملز آ رہی ہیں سٹیٹ لائن اور یہ پاکستان میں چار ہو گئی ہیں تو یہ مطلب اٹس گوڈ اڈوانسمنٹ ان ٹکنالوجی انڈ وین پاورڈ ڈیویلمنٹ ایس بل سو پاکستان کی گورنمنٹ کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایسی کونسی پالیسیز لے کے آئیں کہ پاکستان کی سٹیل انڈسٹی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں جو نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں ان کے لیے سہولت ہو اور وہ زیادہ بہتر طریقے سے بہتر سٹیل بڑا سکیں جو کہ کنسٹرکشن میں یوز ہوگا اور ایونچولی جب کنسٹرکشن ہوگی تو ہی انفرسٹرکچر بنے گا اور پھر ایک ملک کے اندر ایک شکل نکلتی ہے کہ یا انفرسٹرکچر ہے یا ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے تو کیا پالیسیز ہے ایسی جو مسنگ ہے ابھی اس وقت تو سٹیل انڈسٹی کی سٹوری جو ہے وہ دوسری کسی بھی انڈسٹی سے فرق نہیں ہے کیونکہ راو میٹیرلز آپ کو پتا ہے ہمارے سارے ہی امپورٹ ہوتے ہیں اور ایلسیز کھلنی پا رہی ہیں تو اس وقت تو یہی ہے کہ گورنمنٹ تھوڑا سا ہمیں فسیلیٹیٹ کرے اور تھوڑا ایلسیز گرہ کا جو ہے اس کو ذرا نظر سانی کرے اس پہ سیکنڈ جو ہے وہ یہ سٹیل انڈسٹی میں سب سے بڑی جو کاسٹ ہے وہ سکراب کی ہے سیکنڈ بڑی کاسٹ ہے الیکٹی سٹی کی ہماری الیکٹی سٹی جو ہے وہ اگر آپ ریجن میں پورے کمپیر کریں تو وہ اس کی کاسٹ سب سے زیادہ تو اگر گورنمنٹ اس طرح کے کوئی پروجیکٹس کر لے کے الیکٹی سٹی کی کاسٹ کم ہو جائے تو پھر ہم انٹرنیشنل پرائسز کے ساتھ میٹ کر سکتے ہیں اب بھی یہ ہے کہ ہماری الیکٹی سٹی کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور کانزپشن بھی کافی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم کمپیٹ کر نہیں پاتے ہیں انٹرنیشنل مارکٹ کے ساتھ ہمیں تو بہت خوشی ہوئی شیخو سٹیل کے بارے میں سن کے اور اس پروجیکٹ کے بارے میں اور ہماری خواہش ہے کہ ایسے اور پروجیکٹس پاکستان میں آئیں اور پاکستان کی ایکانومی کے اندر اپنا رول پلے کریں کانٹریبیوٹ کریں آپ کوئی میسیج سٹیل انڈسٹری میں کام کرنے والے ینگ پروفیشنلز کو دینا چاہے جس کی بنیاد پہ وہ اپنی سکل کو ہان کرتے ہوئے اس انڈسٹری کے اندر کامیاب ہو سکے آپ کی طرح بیس سال کے اندر اندر ایک ٹوینی انجینئر سے چیف ٹیکنیکل آفیسر بن سکے دیکھیں پیغام میرا سب کے لیے یہ ہے کہ محنت کا کوئی شورٹ کٹ نہیں ہوتا آپ کو سکسس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور تین چیزوں پر فوکس کرنا پڑے گا صرف آپ کی ٹیکنیکل سکلز جو ہیں ان پہ اگر آپ فوکس کرتے رہیں گے تو آپ کو مینجمنٹ نہیں آئے گی مینجمنٹ سکلز بھی آپ کی آنی چاہیے آپ کی کیومینکیشن سکلز بہتر ہونی چاہیے اور تیسرا ٹیکنیکل سکلز ہونی چاہیے تو ان چیزوں پہ تینوں پہ کام کریں جو شاید دس سالوں میں یا اسے بھی پہلے اس پوزیشن پہ پہنچ پہیں جس پہ میں آج پہنچ ہوں اس کا مطلب کہ آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو سفر کامیابی کا آپ نے بیس سالوں میں تیع کیا ہے وہ آج کی ینگ لوٹ تیکنالوجی کے استعمال سے اور اپنی پرسنالیٹی کو اور سکل سیٹس کو انہانس کر کے دس سالوں میں بھی اچیو کر سکتے ہیں بلکل اس کی ایک ریزن ہے کیونکہ ہم لوگوں نے جب سٹارٹ کیا تھا تو انوائرمنٹ بڑا ٹاکسک تھا اور فورمن کلچر تھا اور فورمن جو ہیں وہ ہمیں اور آٹومیشن بھی نہیں تھی آٹومیشن بھی دیا اور فورمن ہمیں رزیسٹ کرتے ہیں اور جو کمپنی آنرز تھے وہ یا مینجمنٹ تھی وہ انجینئرز ہائر کر لیتے تھے ان کے اوپر ریسپونسیبیلٹی کو نہیں ڈالتے تھے اب اس وقت اوورال جو ہے وہ فریم آف مینڈ چینج ہو گیا سیکنڈ جو بڑی اچھی امپروومنٹ آئی ہے ہمارے دور میں ورک لائف بیلنس نہیں تھا جس کی وجہ سے جو کریم تھی انجینئرز کی وہ اس سائیڈ پہ آنے سے آوائیڈ کرتی تھی اب یہ ہے کہ کوئی پچھلے پانچ سال میں چھ سات ادارے اس طرح کے ایڈ ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے امپلائیز کو ورک لائف بیلنس دینا شروع کیا اور فسیلٹیز بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ پچھلے پانچ سال میں جو امپلائیز کو دینا شروع کی انڈسٹری نے وہ پہلے بیس سال میں نہیں تھی تو اس سے اب یہ ایک ایک کریم آ رہی ہے سائیڈ پہ تو آئی ایم وری ہوفل کہ بہت اچھے اچھے جو ہیں وہ لڑکے ہمارے پاس بھی ہیں اور دوسری انڈسٹریز میں بھی ہیں جو ٹرینی انجینئرز ہیں یا ابھی کیریئر کے سٹارٹ میں ہیں تو انشاءاللہ فیوچر میں ایک اچھا ایسٹ ثابت ہوں گے فرسٹیل انڈسٹری ان پاکسان آپ کا بہت شکریہ آپ سے دوبارہ کسی اور دن کسی اور ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے ٹاپک پہ ٹاپک پہ